بسم اللہ الرحمن الرحیم ستمبر دو ہزار پانچ میں بھارتی حکومت کی جانب سے کچھ سویلین قیدیوں کا گروپ پاکستان کے حوالے کیا گیا ان میں سے ایک قیدی ایسا تھا جس کی زباں کٹی ہوئی تھی لیکن آنکھوں میں چیتے سی چمک تھی یہ شخص سپاہی مقبول حسین تھا جو کہ اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے سے کاثر تھا لہذا وہ نے ملکیس ایدی سینٹر بھیجوا دیا گیا اور ان کے بارے میں اخباروں میں اشتہارات دیے گئے مقبول حسین کی ایک بہن حیات تھی اور ان کا ایک بیٹا آرمی سے ریٹائرڈ تھا اسے خبر ملی کہ بھارت کی طرف سے آنے والے قیدیوں میں اپنے مامو کو تعلاش کر سکتے ہو بشارت حسین نے تمام عمر اپنی ماں سے مقبول حسین کے بارے میں ہی سنا تھا اور وہ ان کے سچے ہیرو تھے بشارت ایدی سینٹر پہنچا اور اس نے مقبول حسین کو دیکھا اس کی تصویر اپنی والدہ کو دکھائی اور اسے مختلف علامات اور نشانات سے پہچان لیا گیا سپاہی مقبول حسین کے عزیز محمد شریف سائی ستمبر دوہزار پانچ کو انہیں بلکیس ایدی ہوم سے ان کے ابائی گاؤں ناریہ تراد کھل زلہ سن نوتی ازاد کشمیر لے گئے پھر ایک انکشاف تمام پاکستان کے لیے موجزے سے کم نہیں تھا کہ یہ نیم پاگل نظر آنے والا شخص سپاہی مقبول حسین تھا کشمیر میں ہونے والے آپریشن کا سپاہی جو دشمن کی قید میں زندگی کے چالیس برس گزار کر اپنی دھرتی ماں پر واپس پہنچا تھا مقبول حسین کو کشمیر رجمنٹل سینٹر لیا گیا کمانڈٹ کے سامنے پیش کیا گیا اس نے ایک نوجوان فوجی کی طرح کمانڈر کو سلوٹ کیا اور ایک کاغذ پر یہ نمبر لکھا تین سو تیس ایک سو انتالیس کمانڈٹ کو کٹی زباں والے جس کا اظہار دوسرے لوگ کر رہے تھے کمانڈٹ کے حکم پر قیدی کے لکھے نمبر کی مدد سے جب ایک پرانی فائل کھول گئی تو وہ یہ واقعی سپاہی مقبول حسین تھا وہ مقبول حسین جس کو جنگ کے دوران نہ ملنے کے سبب ایک مقصوص وقت کے بعد شہید قرار دے دیا گیا وہ اپنے سادھیوں کے ہمرا دشمن کے علاقے میں اسلاح کے ایک ڈپو کو تباہ کر کے واپس آ رہا تھا کہ اسی دوران اس کی دشمن سے جھڑپ ہو گئی سپاہی مقبول حسین جو اپنی پشت پر وائلس سیٹ اٹھائے ہوئے تھا اپنے افسران سے پیغام رسائی کے فرائز کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں اٹھائی مشین گن سے دشمن کا مقابلہ بھی کر رہا تھا اور اسی دوران وہ مقابلے میں زخمی ہو گیا سپاہی اسے اٹھا کر واپس لانے لگے مگر ساتھیوں کی افاظت اور مشکل کا سوچ کر مقبول حسین نے خود کو ایک کھائی میں گرا لیا ساتھی اسے تلاش کرتے رہے جبکہ وہ آنے والے دشمن کو رکنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا ساتھی جب اسے نہ ڈھونڈ سکے تو آگے بڑھ گئے اور پھر مقبول حسین نے اپنی مشین گن سے دشمن کو مسلسل الجھائے رکھا اسی دوران مزید گولیاں لگیں اور وہ دشمن کے ہاتھوں جنگی قیدی بن گیا جب جنگ ختم ہوئی تو دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کی فرحیستوں کا تبادلہ ہوا اس دوران بھارت نے کہیں بھی سپاہی مقبول حسین کا ذکر نہ کیا اس لئے پاک فوج نے بھی سپاہی مقبول حسین کو شہید تصور کر لیا یادگار شہدہ پر بھی اس کا نام کنندہ کر دیا گیا بھارتی افواج نے مقبول حسین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اسے چار فٹ کی کوٹڑی میں بند کر کے تشدد اور عذیت سے دوچار کیا گیا پاؤں سے ناخن اور مو سے دات اکھار دیا گیا ہے اس کی زبان پر ایک انعرہ ہوتا پاکستان زندہ باد وہ اسے مجبور کرتے کہ پاکستان کو گالی دو مگر اس کی زبان پر صرف اپنے وطن عزیز کا نعرہ ہوتا بھارتی فوج اس پر ٹوٹ پر دے اور تشدد کا نشانہ بڑھاتے یہ ان کے لئے برداشت اور حبل وطنی کا ٹیسٹ کیس تھا وہ اسے جنگی قیدی کا سٹیٹس بھی اس لئے نہ دے رہے تھے کہ مقبول حسین ان کے لئے ایک زد تھا چیلنج تھا جبکہ مقبول حسین کے لہو میں تو صرف اس وطن کی محبت تھی سپاہ مقبول حسین ڈٹا رہا اس کی ہمت کے سامنے بھارتی سپاہ کچھ بھی نہ کر پا رہی تھی وہ تو بس ایک نعرہ لگاتا اور جیل کے درو دیوار گونج اٹھتے پاکستان زندہ باد آخر انہوں نے اس کی زبان سے بدلہ لینے کا صفاکانہ فیصلہ کر لیا انہوں نے سپاہ مقبول حسین کی زبان کار دی اب وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا سکتا تھا ہاں مگر وہ لکھ سکتا تھا وہ جیل کی چار فٹ چوڑی دیوار پر لکھتا رہا پاکستان زندہ باد اور تین سو پچپن ایک سو انتالی وہ آرمی نمبر جسے وہ کبھی بھولنا نہیں چاہتا تھا وہ بھولنا تو اپنی اس منگیتر نسینہ کو بھی نہیں چاہتا تھا جو مقبول حسین کی منتظر تھی اپنی بین سرور جان جو اس کی لادلی تھی وہ اس ماں کو بھی نہیں بھولنا چاہتا تھا جس نے مقبول حسین کی شہادت کا خط ملنے کے بعد کہا تھا کہ میرا مقبول زندہ ہے وہ ایک دن ضرور واپس آئے گا اور پھر وہ تمام عمر اس کا گاؤں کے داخل حصے میں رہتے ہوئے انتظار کرتی رہی وہ کہتی تھی کہ مجھے گاؤں کے شروع میں دفعن کیا جائے میں اپنے مقبول کا استقبال کروں گی سپاہ مقبول حسین نے انیس سو پیسٹھ سے لے کر دو ہزار پانچ تک اپنی زندگی کے بہترین چالی سال اس اندھیری کوٹڈی میں گزار دئیے کٹی زبان سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو نہیں لگا سکتا تھا لیکن اپنے جسم سے بیتے خون کی مدد سے پاکستان زندہ باد لکھ دیا کرتا تھا تانگا کر بھارت نے انہیں سویلین کیدیوں کے درمیان پاکستان کے حوالے کر دیا تھا موسیقی